انہیں میں کما گا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا جدہ میں کما نمتارا جدہ سنی ماندہ پتہ لینا جدہ پیر علی اوہنج کر کے ہاتھ جو کے نعرہ مار کے آنکھ علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولے جے تارا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا انہیں اتہ یاد رکھے پڑھئے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اتارا اتارا علی علی ٹوٹے ہوئے دنوں کا سہارا 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 علی علی اور لوگوں یہ مغفرتی کی سندے ہیں ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کی آنے ہمارا 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 علی علی یہ نہ سمجھے جیے میں شیر پڑے سن نبی دیدیس کہوں نے دیبالی نے پرمایا علی جدو قیامت پل سے رات دو دخت رکھے جاوے گا تو دو دخت کی نارے تے بیٹھے جاوے گا دالے دو دخت رکھے گا فرمایا جیڑا تیرہ ہوئے گا تو دخت کی نہیں ہوئے گا تیرا تو دخت ہی ہوئے گا اور تیرا نہیں ہوئے گا اس بات میں کہنا ہم ہیں علی کے اور ہمارا 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 علی علی میاں صاحب فرمادے نے جو کہ سیدہ آشک ہوئے گلوں سے دی کردہ سو سو مکر بہانے پا کے مرنے ہو دی مردہ تو عشق دا قانون ہی ہے بے کہ جتنا محبت ہوئے ہوئے دا ذکر بھی بہتا کری دائے تو اسی سارے اس محبت دی زنجیر جب دے ہوئے ہیں جیڑی سانو مصطفیٰ کریم دی بارگچ لے کے جان دیئے دیکھو نا اے راتیں تقریباً ساڑھے تین ہوگے پینتیس منٹ ہوگے تقریباً تین بج کے سردیاں دی راتیں تسری چھنڈی زمین تے بیٹھے ہو ساری رات بیٹھے رہی ہو خونبی میں آخر تک دیکھنا توڑا ذوکر اس طرح جو میں محبت ہونے شروع ہوئی ہے تسری فیس بک چھوڑ کے آئے ہو ورس اپ چھوڑ کے آئے ہو ٹک ٹاک چھوڑ کے آئے ہو یو ٹیوب چھوڑ کے آئے ہو فیلمہ ڈرامے ماں پاپ بیوی بچے کاروبار نید قربان کی تیسوب و کمت بھی جانا ہوئے گا دیگر بھی سارے کم کاج دنیا داری نہ لے تسری ساریاں قربانیاں دے کے سفردیاں سگوڑتا برتاشت کر کے نرم تے گرم بستر چھوڑ کے نید قربان کر کے پیسے خرچ کر کے پیٹرول خرچ کر کے انیاں قربانیاں دے کے آئے ہو وجہ کیے رزوی صاحب یقینی طورت ہے وہ سکون تو ہنوں وہ ساریاں چیزہ چھ نہیں ملیا جردہ تم سی ذکر مصطفیہ چھ لینا ہے وہ سکون تو ہنوں ساریاں چیزہ چھ نہیں ملیا تو ہنوں پتا ہے کہ سکون ہیتھیں ملنہ گوشت والی دکانتے جائیے نا تے آکھ یہ میں نے دو میٹر کپڑا دے رہے ہو ملے گا تے جی کپڑے والی دکانتے آکھ ہو جم میں نے دو کلو گوشت تول دیوں ملے گا نہیں گوشت والی دکان تو گوشت ملے گا کپڑے والی دکان تو کپڑا ہی ملے گا جیے تسی فیس بک کے چھو سکون ڈھونڈو گے تو اس دکان چھتے رب نے رکھے ہی نہیں جیے تسی وڈس ایم تے سکون ڈھونڈو گے اس دکان چھتے رب نے رکھے ہی نہیں جیے تسی دنیا داری تے سارے نظام دے انتر تسی سکون ڈھونڈو گے نہیں ملے گا پارک اچھ جاؤگے فلمہ ڈرامے دیکھو گے سکون نہیں ملے گا کیوں کیونکہ اس دکان چھو سعودہ ہے ہی نہیں اس سعودہ کیا دی دکانتے بے اللہ نے سکون دا سعودہ ہی اپنے ذکر دکان چھتے رکھے آئے تسی یقین کرو بلکل ٹھیک دکانتے آئے ہو بلکل ٹھیک دکانتے آئے ہو جت سکون مل دا نا تسی ہوتے دکانتے آئے ہو تسی جاگے کیوں ہو ایک گھر چکے زیدی بچا ہوئے نا ایک زیدی بچا ہوئے تے ماں لے آکے کہنے دی آسی صاحب پیر صاحب حضرت جی انہوں دم کر دیو ایک بڑی زیدہ کر دا ہے نا اے ساؤن دا ہے تے نا ساؤن دین دا ہے ملوم ہو گیا کہ زیدی بچا گھر بے چھو بے تے نا ساؤن دا ہے تے نا ساؤن دین دا ہے سوخیہ فرمانتے ہیں عشق بھی زیدی بچے دی طرح ہوتا ہے یہ آ جائے نا تے نا ساؤن دا ہے تے نا ساؤن دین دا ہے آئے اس کے رسول ہے جنہیں تو ہنو جگا کے رکھے آؤ سکون ہے جڑا تُسی اتھے لین آئے جڑا ذکر مصطفیات مل دے اللہ کرے انتظامیہ دی اللہ اس کاوش نو قبول کر کے محران صاحب تو اڈی سی اٹیم نو اللہ آباد رکھے عبدالعباد تک آباد رکھے میں کم آگا محلیمہ دے بیڑے دسندگاہ بیڑے ہمیشہ رہن آباد تے ایتھے ہندر ہوئے میلاد قرآن مجید فرقانہ حمیدی بڑی محروف حیث مبارکہ پڑی رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِيُّ تِعِ اللَّهَ وَرْرُسُولُ فرمایا جڑا اللہ تے اُدھے رسول دی اطاعت کرے فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنَعَمَلَّا اللہ فرما دا ہے میں انہوں انام دیوا گا جڑا اللہ تے اُدھے رسول دی اطاعت کرے یا اللہ انام کی دیوے گا اللہ فرما دا جڑا رسول دی اللہ دی اطاعت کرے انہوں انام دا ساتھ دے مانگا جنہ تے میں اپنی انیم تنادل کی تھی ارد کی تھی یا لوگ کون لوگ نے جنہاں تے تو اپنا انام کی تا تے اپنی انیم تنادل کی تھی اللہ نے فرما اوچار گروہ نے اوچار ترہ دے لوگ نے اوچاروں کے لے اللہ نے فرمایا مِنَن نبی جین پہلے نبیان دا گروہ وَسْحِدِّ جین فرمایا دوسرا صدیقہ تے سچیاں دا گروہ وَسْشُحَدَا فرما تیسرا شہیدہ دا گروہ وَسْسَالِحِين چوتھا ولیاں دا گروہ آخر تے اللہ نے انا دا تعارف کرایا چوم آدھا تے فرمایا وَحَسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَا فرمایا اکیا ہی چنگے یار نے اکیسے سفید داری والے بابی کل بیٹھ کے پوچھا جی بابا جی میں یار بنانے تے درہ منو دسو اچھے یار دی زندگی تا تجربہ ہے یار او ہوندہ ہے جڑا اوکھے بیلے کام آجے میں فیصلہ بات ہی بیٹھا نا کوئی بات نہیں آرہی توارڈی جنہیں تو انہوں گنتی ہیں ہوں دینا انہیں منو شیر ہوں دینا الحمدللہ قرآن منو سارا ہوں دی اے حدیث ہیں جنہیں آنکھوں میں سنا دینا سیرتِ طیبات جس بابینا ذکر آنکھوں میں شروع کر دینا مگر میں تمہیدی الفاظ جی بورے تقریرہ میں نو بڑی آنکھوں سارا دن تو سی سون دے رہے دیو میں رات اس ویلے صرف تقریر کر کے نہیں جانا میں تو انہوں کو پیغام بھی دیکھے جانا ہے نا خالی تے نہیں نا جانا ساری رات بیٹھ رہے ہو میرے بابا جی فرما دے رہے سخی دے بوے تو مگتا خالی ٹر جاوے مگتے دا نہیں بھی گردہ سخی دے بوے نو لاج لگ جانا ہے اسی تے شام دے آکے سخی دے بوے بیٹھے ہیں خالی تے نہیں نا سا جانا بھئی کچھ لے کے جانا ہے نا اس واسطے میں تو انہوں خالی نہیں بھیجنا چاندہ میں چاندہ سخی دے بوے آیاں کچھ لے کے جائیے تاکہ آئندہ زندگی میں ساڑے ہو عمل کم آ جائی انہیں اچھی سبحان اللہ فرما مدینہ آواز جاوے مدینہ آواز جاوے اے تے فیصلہ با دوبارے نکلی مگتے مدینہ آواز جاوے اب ایک خوبلا ہاتھ کنے نہیں چکیا نال دا بیلی چک کے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ اے تُسی صحیح نہیں بول رہے اے سٹیج والے ہو تُسے سنے شام دے نہیں بولے اے ذرا بول کے دوسروں بھلا کمیں ذکریں مبوو سارے اندھا سنجھ سارے بولو سبحان اللہ اج گلہ خراب ہو جو صبح لوگ پچھا ترے گلے نکی ہویا اکھی راتی نبی پاک دا یارا دا ذکر ہدا سی میں سبحان اللہ ہی کہہ دارے آج اچھا 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 بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے آمین آکھے ہو بھائی سٹیج والے یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ کے اس رمضان شریف اچھے پورا ٹبا ربرا کر کے آوے خون جڑا ایس تو اچھا بولے یا اللہ اس سال اپنی امنی تے ابو نال حاج کر کے آوے خون جڑا ایس تو اچھا بولے اجرات سویں تے خواب اچھے کبلی والا ہی آجاوے تیرا کی جاندہ جڑا اچھا بولے جاگ دے آمین آکھے ہو بھائی سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہونکہ میں تے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اور میں ڈکٹر گولا ملتوفہ تھا بھائی میران جی میں ایک دن تقریر کر رہے تھے ماں کہا جنہ جنہ چھ جانا نہ سارے ہاتھ کھڑے کر لو سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامرے کہ نوجوان بیٹھا تو ہاتھ نہ کھڑا کرے میں کہا بیٹا تو جنہ چھ نہیں جانا کہہ لگا آسی صاحب امین آکھے پتر مافہ تو سیدھا گھر ہی آمی کہی بیلی یہ سو دکھ تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے میں کہترے فہود ہی نہ ہو جاوا میں نے تئی سال گزر کے خطابت کر دیا میں تئیہ سالہ جب اندھا سبحان اللہ کہندہ مردہ نہیں لکھیا ہے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے نوکرنج بٹھا ہو روچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجال فرمایا مِنَ الَّبِجِينَ وَسِدِّدِينَ وَالشُحَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ الرَّفِيقَ اللہ نے فرمایا اس لئے نبی بھی بڑے چنگے یار نے سھیدیغ بھی بڑے چنگے یار نے فرمایا شہید بھی چنگے یار نے عرق کی تھی یر lá لکنے کچھ چنگے یار نے بزران فرما دین چنگا یار جو یوں دائے جیڑا اوکھے بے لے کم آجیں اللہ پرمایا نبی شدیغ سے ہیتے والی چنگے یار نے یال لکنے کچھ چنگے یار نے لکنے ہ PRM دنیاں کا یار موسیقی 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 ایک ہاتھ نبی دی آل دے نہ دے ایک ہاتھ نبی دی یاران دے نہ دے کھڑا کر کے اچھا بولو سبحان اللہ اسی کنے خوشبختہ سننی اسی کتنے خوشبختہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو دے کندیاں تے میرے نبی شب حجرت بیٹھے مولا علی فتح مکہ دے دے نبی دے کندیاں تے بیٹھے مہران صاحب جیڑا نبی دے موڑنیاں تے بیٹھا سننی ہو دے بھی غلام نجی دے موڑنیاں تے نبی بیٹھا سننی ہو دے بھی غلام اب ایک سننی کتے خوشبخت اسی ہر نسبت رسول دا عدب کرنے والے وہ یار اسی تو سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہاں جڑی ساڑے ماہی نو پسند آجاوے اسی تو انہا درختان دیاں چھاما دا جا کے مدینہ عدب کر کے انہا جنہا درختان دیاں چھاما تھلے ساڑا ماہی آرام کر کے گزر جاوے اجھے میں تو انہوں اہل بیت اور صحابے کے بار دا میں یار محبت ہونا ما لگا یار اوہ ہوندہ ہے ڈکٹر صاحب جڑا اوکھے بھی لے کام آجے یار کیویں دا بنانا چاہیے میاں صاحب رحمت اللہ لے فرما دے نے چنگے بندے دے نہیں بولے سبحان اللہ چنگے بندے دے نہیں بولے سبح بطیاروں جی میں دکان رکھتا رہاں سو دا پھا میں خرید نہ کریئے گھلے آن ہزاراں اے میں خوشبو لگائی ہے نا اے جڑے پانچ سات دس بندے میرے ارد گرد بیٹھے ہوں گے یقین ننے ننو خوشبو جان دی ہوئے گی ہے نا خوشبو دا کمیے بے کے سارے نوازے ہیں نا او دا کمالیے بے میاں صاحب فرما دے نے چنگے بندے دی سو بطیاروں جی میں دکان اتاراں فرما دے نے چنگے بندے دی سو بطیاروں جی میں دکان اتاراں اے خوشبو دا فائدہ تھی اے یہ نا کیوں آوے اے فرما دے نے چنگے بندے دی سو بطیاروں جی میں دکان اتاراں سو دا پاوے خرید نہ کریئے ہوں لے آن ہزاراں اے میاں صاحب فرما دے نے برے بندے دی برے بندے دی سو بطیاروں جی میں دکان لہاراں کپڑے پاوے کنج کنج بیئے چنگاں پین ہزاراں فرما دے نے بندے بھرے بندے دی بھی یاری دا آئی حالے کہ جی میں تسی دکان لہار والے تے بیٹھ جاؤ تے آب فرما دے نے دی پٹھی دے کول بیٹھ جاؤ وہ جدو لوئین ایسرہ کر کے تیرے تھوڑی نال مارے گا نا فرما دے نے جنہیں مرضی کپڑے بچا کے رکھیں کوئی نہ کیچنگیاری تیرے وجود تے پہ کے تیرے کپڑے خراب ضرور کرے گی نہیں سمجھے اسان کرا مولانا روم فرما دے نے عورتہ چھ بھویں گا تے تیرے چھے عورتہ والیاں حرکتہ آ جان گیاں بچیاں چھ بیٹھیں گا بچیاں والیاں حرکتہ کرنی یہ شروع ہو جائیں گا جوانا چھ بیٹھیں گا تے جوانا والیاں حرکتہ کریں گا بزدی لوگان چھ بیٹھیں گا بزدی لوگان چھ بیٹھیں گا طاقتور لوگان چھ بیٹھیں گا طاقتور ہو جائیں گا نیک چھ بیٹھیں گا نیک ہو جائیں گا بریاں چھ بیٹھیں گا بریاں ورگا ہو جائیں گا فرما دے نے ولیاں چھ بیٹھیں گا ولی بن جائے گا آپ فرما دے نے جس طرح دے بندے کل بیٹھیں گا تیری عوضی تی صحبت دا اثر ہو جائے گا صحبت تالے ترہ تالے کند صحبت سالح ترہ سالح کند چنگیاں دی صحبت چنگا کر دیں دیئے بریاں دی صحبت برا کر دیں دیئے مثال دیکھے فرما دے نے مولانا روح فرما دے نے ایک شیر نے بکریاں دے ری بڑھتے بکریاں دے اجڑتے حملہ کیتا انہاں بکریاں چھوٹا جا شیر بھی زی اون جی دوڑیاں جی میں بکریاں دوڑیاں شیر نے بکریاں نو تے چھوڑ دیتا اسے شیر نو بکر کے تے انہیں پوچھیا میں آیاں تے ساریاں بکریاں دوڑیاں تُو ڈر کے کیوں دوڑیاں انہیں آکھا جی میں بھی بکریاں انہیں آکھا چلیا تُو شیر ہے انہیں آکھا میں بکریاں میں بچپن تو بکریاں نہ رہنا میں دودھ بھی بکری دا پیتا ہے میں ہے ہی بکری شیر سمجھ گیا انہوں پکڑ کے تے دریاد کنارے لیا گیا دریاد پانی میں چھولو انہیں چھاتی ماری تے او بھی شیر تے او بھی شیر انہوں پھر پتہ لگیا میں تے شیر ہاں پتہ لگیا کہ شیر بکریاں چجاہ کے رال جاوے تے او بھی بکری بن جان رہے اس حواصل اللہ والے فرماد نے جھلیا تو بیٹھے ہی نیکاں چکا رہے ہیں تو بیٹھے ہی نیکاں بیٹھے ہیں تاکہ تو بھی نیک ہو جائے تے رہے تے نیکاں دی صحبہ دا اثر ہو جائے بس دل لوگاں چاہ نا بیٹھ اور تاکہ لو کدے مشورے نہ لائیں بچیاں بیٹھے نہ بیٹھ سیانیاں تے بزرگاں کل مشورے لائیں سیانیاں نا المشورے کا رہے ہیں اللہ والے کل بیٹھیں گا شرابیاں چاہ بیٹھیں گا شراب نام ہی پیویں گا تے گزرن والا آکھے گا ابھی شرابی ہے تے اللہ والے چاہ بیٹھیں گا نا چرس پین والا یار بناوے گا وہ تیروں چرس تے لگاوے گا تیرے نمازی یار بنا لیں بھئی جہ تو نا یار ہی نمازی بنا لیں تیرے نمازی بناوے گا اور پھر آزان ہوئے گی تیروں آنکھے گا چال اٹھا آبزو کرتے چال نماز پڑھن چلئے اور پھر جڑا چنگا یار ہوئے گا اور تیرا رخمدین والا کر دے گا یاد رکھے میری ملت دے نوجوان انہوں آدت درخت دی تہنی دی ترہ ہون دی جدو درخت دی تہنی پیدا ہون دی گئے نا انہوں جد تر موڑی گئے نا ساری زندگی او تہنی او تر ہی موڑی رہن دی گئے تو جدو موٹا جد تین بان جد پھر او ٹٹتے جاند ہے مگر مرتا نہیں آدت بھی درخت دی تینی دی ہون دی اے جدو آدت کوئی پیان لگے نہ تھے او درخی مدینے والا موڑ دیا کرو تیریاں آتے چنگیاں ہو جاؤں تو لہذا انہوں محافل وچایاں کرتا کہ کوئی نہ کوئی سبق لے کے جاؤ چنگیاں نہ لیاری رکھو تاکہ تسی بھی چنگیاں مر جاؤ دوستانہ لیاری رکھیا کرو اچھے انہوں تاکہ تسی نیک ہو جاؤ اللہ فرمادہ ہے یاری رکھنیاں نبیان تے صدیقان تے شہیدان تے ولیاں نہ لیاری بنا آجڑے کہنے نا بابے تے شہی کوئی نہیں قدے قدے تسی بھی پوچھا کرو تو کیش ہے اللہ دے قرآن چاہ فرمادہ وَسَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُلَائِكَ رَفِقَ اللہ فرمادہ جاڑے میرے ولی نے بڑے چنگے یار نے دنیا چاہ بھی کاموں دنے قبر چاہ بھی کاموں دنے تے حشر چاہ بھی کاموں دنے یہ تے صبحان اللہ کہنی سی تے میں تے نونہ دا ذکر سناما لگا جڑے نبی دے یار نے اللہ نے قرآن چاہ بنا دے بارے فرمادہ وَالَّذِينَ مَاہُ اُو جڑے نبی دے نالنے نالنے آجڑا نالنے نال دی گل سنا دے وہ نالنے بغداد اچھ ایک کوٹھی دا سعودہ ہو ریا بغداد شہر اچھ پوچھا کوٹھی کی نے دیئے اکھا ایک لکھ دینار دی تے کوٹھی دے نالی کے ککھا دی کلی پی بھی کدی پوچھا جی عوضہ کی ریٹے اکھا دو لکھ دینار اکھا کوٹھی لکھ دی تے کوٹھی دو لکھ دی اکھا کوٹھی دا گواند بڑا پیڑا ہے تے کوٹھی دا گواند حضرت امام ابو حنیفہ ہے سبحان اللہ اوہ بولیا جا سبحان اللہ کوٹھی دا گواند بیڑا ہے کوٹھی دا گواند امام ابو حنیفہ ہے اپنے گواند دی وجہ تو کوٹھی دا مولے زیادہ ہے کیونکہ دا گواند بڑا نیک ہے گواند بڑا چنگ ہے اور جدا گوان ابو حنیفہ ہوئے او دی کلی دا مولو پا دا جاندے دے جڑا صدیق گمبت خدراش محمد عربی دے نال لٹے ہوئے جدا گوان دی کملی والا ہوئے قرآن میں انہوں نبی دے بار صدیق دا نمبر رکھیا ون نبی جین وصدیقین فرمایا نبیاں دے بار صدیقان دا مقامیں صدیقان دا مقامیں افضلیت ابو بکر ارت کر کے پھر توانا میں اخینہ دی یاریاں سنا ما نبی پاک دی آل تے اصحاب دی یاریاں سنا ما گرامی قدر حضرات اتوار نے فیصل آباد بہت بہت بڑے خطیب گدرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریر سے فرما دے ہون دے سان کہ آپ فرما دے میں ایک دن ٹرین تے سفر کر رہا تھے ٹکٹ لانا بول گیا آپ فرما دے جدو ٹرین ٹوڑینا تھے او چیک کر ٹکٹ چیک کر نباس تھے آیا یا تے منو خیال آئے میں تے ٹکٹ نہیں لیا یا تے منو ٹرین تو اتار دے وے گا یا تے منو گیارہ گنا چرمانہ کرے گا تے یا اگلے سٹیشن تے اتار کے تے گرفتار کرے گا آپ فرما دے میں گھبرا کے اے ایس را کر کے ٹرین دے ڈبے چچھانتی مارینا او سامنے بڑا سونا جب بابا بیٹھا تے بابا کونے تاج دارے چورہ شریف پرے سغیر دیا بہتر گدیاں دا پیر زہد الانبیاء میرے بابا جی تاج دارے چورہ شریف دے تاتا جان حضرت قطب العالمین حضرت پیر سید حیدر شعباد شاہ رحمت اللہ نے بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا چیکر آکے کہنے دا مولوی جی ٹکٹ پیر افتخار الحسن شاہ زیادی فیصل آبادی کہنے دے میں چیکر دو اشارہ کر کے کہا میں آونا نالا تُسی بول لے ہی نہیں سبان اللہ یا انہیں کیا کہا میں اچھا جڑا کسے نال ہے اکھضہ اشارہ کر گیا کہہ درہ ہاتھ نال میں اونا نالا میں اونا نالا تے جڑا ہو جائے اونا دے نال اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ جڑے قیامت انہوں نے نبی نالا انہیں اللہ فرمادہ جڑے یاد نالا انہیں انہوں نے دکھ نہیں ہوندے اسان انہوں نے کجھ نہیں کہنا جنہاں نبی دے نال ہونا ہے انہاں کہا جی میں آنا نالاں چیک کر جا کے بابا جی نے کہنا ہے ٹکٹ آپ بندے دو ساں تھے ٹکٹا آپ نے تین چیک کر آئی چیک کر تھے ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا پیر افتخال ہونا سرشاہ زیادی فرما دے نے میں اٹھ کے بابا جی کل چلا گیا تو میں کہاں بندے توسی دو ٹکٹا تین کیوں لئی ہیں مسکر آ کے فرما دے نے میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاتا ہے میں اونا نالاں لائنہ منو بچا لے آو نو جواناں فیصلہ بادرہ نبالو آج میں اسی معافہ سے کٹھے آئی آو کہ جی ازاں کٹھے یوں کہ باشر دے مدان چے جنت والا جانا ہے فرشتیاں نے پچھنا گنا گارو کدھر آ رہے ہو اسی صدیق اکبر والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی اونا نالاں صدیق نے محمد والی اشارہ کر کے کہنا قرآن پڑ کے بے خلوم ہے اونا نالاں اونا نالاں اونا قرآن نے فرمایا کہ نبی دے نالے واللہ دین ماہ ہو اللہ نے قرآن نے جب فرمایا او جنہ نبی دے نالے او انہ نبی دے نالے بچ بن چو بھی نبی دے نالے جوانی چو بھی نبی دے نالے بڑے پچ بھی نبی دے نالے مکہ چو بھی نبی دے نالے مدینہ چو بھی نبی دے نالے غار چو بھی نبی دے نالے بزار چو بھی نبی دے نالے اے جو کمان او جیتے محمدہ سایہ کوئی نہیں پر جیتے ساری زندگی سایہ بن کے نال رہا انہوں ابو بکر سے دیکھا زندہ بات میں تو ان افضلیت دیکھا پینڈو آگیا میرے نبی کل تبجھو ہے نہیں بولے سبحان اللہ یا اللہ جیتے اچھا جا سبحان اللہ بولے اپنی امین و امی جیتے اب انہوں ابو جی کہہ کے بناوے کرے ہاتھ چوکے سن سٹیج والے ہیں جیتے اچھا بولے پانج وقت باجبات نمازی ہو جاوے یا اللہ جیتے اچھا سبحان اللہ فرمائے ہو نہیں دیر نہیں دینا جب تک محمد یا ربیت درود سلام نہ پڑ لیا کرے بابا جیتے پینڈو آگیا میرے نبی کلتے ادھے کلنا اونٹ دا بچہ سی چھوٹا جا پینڈو جدو ملکے نبی پاک نٹورا لگا تے نبی پاک فرما دے اے 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 اونٹ ویچ نہیں کیا لگا خرید لو نبی پاک نے فرما کنے پیسے ہو نیا کھا جی اتنے پیسے دے دیو اونٹ رکھ لو نبی پاک نے فرما اونٹ چھوڑ جاؤ پیسے کلنا کے لیا جایا جی پینڈو جدو اونٹ چھوڑ کے ٹھوڑیا نا تے بار مولا کہا انا صدر بضوے بلایت اصد اللہ الغالب حضرت مولا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے پہل اللنگر کیوں تقسیم کرو اللہ پہو جاتے تقریب شروع اسے اللنگر والے نمنا کرو جی بہران ساں آجے نا شروع کرو سارے دی توجہ در ہو جائے گی بھائی تقریب ہم نظام ڈسٹرم نہ کرو لنگری جنہیں بار چلے جاؤ آجے توڑی میربانی بھائی آجے تقریب شروع ہو یہ سونے آج نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 سیدی مرشدی سیدی مرشدی آمین توجہ بھائی میرے بھائی پینڈو بار نکلے آتے ہیں مولا علی آنے مولا علی نے انہوں پھڑ کے سینے لاکے پیار کر کے فرمایا کدر آجے تو کہنے لگا نبی پاک دی زیارت کرنا آیا تھا میں چلے آنے مولا علی فرماد نے پھر کہنے لگا کل پھر آنا فرما کدر تیرے پینڈ بڑی دوگرے تیرے کل کیوں انہیں آج بھی آئے ہو انہیں آکھا اصلے چونہ نبی پاک نے اونٹ رکھ لیا حضور نے فرمایا پیسے کل آکے لیا جائے ہو حضرت مولا علی انہوں پھڑ کے مدینہ دل تھڑے تھے بیٹھ گئے آپ فرما لگے ہے تو میرا یاریں پر تو بڑا ہی ساتھ ہے انہیں آکھا مولا علی کی ہو یا مولا علی نے فرمایا تو کل انہیں سفر کر کے آنا ہے تیرے نبی پاک نے آکھا کل پیسے لیا جائیں یہ تو کل آیا تیرے نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے یا کل ملاقات نہ ہوئی تیرے پیسے انہیں کی بنے گا وہ سوچی پہ گیا پیڑو کہنے لگا مولا علی کی کرا آپ نے فرمایا واپس جا تیرے نبی پاک نے پچھ گیا یار رسول اللہ یہ کل میں آیا تیرے تیرے نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے دنیا تو ہی چلے گئے تھے میرے پیسے تھے مر گئے اور تیرے سبحان اللہ کہنی ہے نبی پاک دے کل ابو بکر صدیق بیٹھے میرے سرکار نے کندتے ہاتھ رکھے فرما کل میں نہ ملا تھے میرے ابو بکر کلو لائے جاؤ اور پینڈو بڑا راضی راضی بار نکلا مولا علی تھڑے تھے بیٹھے آکے قریب بیٹھ کے کہنے لگا گل پکی ہو گئی نبی پاک فیصلہ کر دیتا ہے حضور فرما دے کل میں نہ نہ ملا تھے میرے ابو بکر کو لائے جائیں مولا علی فرما دے تو ہی نہ سعودہ ہی ہیں انہیں آکھے جی ہویا کی آپ نے فرمایا تو سعودہ ہی ہیں پینڈو ہی ہیں جار انہیں آکھے جی ہویا کی آپ نے فرما پھر جاتے پچھ گیا یا رسول اللہ جی کل ابو بکر بھی نہ ملے تو میرے پیسے ادا کی پڑے گا وہ پھر آ گیا آکے پھر مسجدے نبی دی چوکن پکڑ کے دروازے دکھا لگا یا رسول اللہ نہ کل پھر رہونا ہے جی ابو بکر بھی نہ ملے تو میرے پیسے مر گئے مسکرا کے سید عالم نے فرمایا کیوں ہیں مر گئے جی کل ابو بکر نہ ملے آکھے میرے عمر کو لے جائیں انہیں اچھی سبحان اللہ فرما مدینہ تیبہ تک آباز جائیں پینڈو پھر آیا مولا علی نے فرما ہاں جی کی بنیا آکھے ہونتے گل بکی ہوگی نا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر نہ ملے تو عمر کو لے جائیں مولا علی فرما نے تو ہی نا انہیں کہے جی ہون کی پرما پھر جا پھر پوچھ کیا یا رسول اللہ جی کل بھی آیا تو عمر نہ ملے تو پیسے ہندہ کی بنے گا کتاب الفتن چہدی سے پاکے اپنڈو پھر آ گیا پھر آکے کہنے لگے یا رسول اللہ جی کل عمر بھی نہ ملے میرے نبی مسکرا کہ فرما پھر این جی کریں جی عمر نہ ملے تو میرے عثمان غنی کلو لے جائے انہیں فیصلہ بات نوجوانوں پینڈو پہ سمجھ دیکھ اللہ میرے پیسے ہندی چال رہی پر او بھی علی سی علی نے امت انہ دسنا سی افضلیت ابو بکر کیے تے عمر کیے تے عثمان کیے تے علی کیے انہ دسنا سی مولا علی المرتضی امت دا اختلاف مکانہ سی کہ علی دس جان علی دا نمبر کینوائے تے ابو بکر دا نمبر کینوائے آج نے رولا پینڈر دمہ دا مست کلندر تے علی دا پہلا ہی نمبر علی نو بہتا پتا ہے کتی نو بہتا پتا ہے نبی نو بہتا پتا ہے کتی نو بہتا پتا ہے ساڑھا عقیدہ کسی قبال لے سٹھتے نہیں نا کرنا ساڑھا عقیدہ تے قرآن حدیث میں دسنا نا مولا علی کو لاکھے بے لگا جی ہن تے گل بالکل کلی اور ہوگی نبی پاک نے پرمائے جی کل عمر نہ ملے تے میرے سمان کو لے جائی مولا علی پرمائے درے تو بھی اے تو سی سبان اللہ گھر جا کے بولے آجے ہاتھ نہ چکے مد کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے خور حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے آت والوں کے درے نجر نہ لگ جائے لنگر کھانا لی قوم آجے تے میرا خیال لکشنا والا لنگر ہی نہیں عدم ہویا توڑا اگو ماشاءاللہ ملا شریف دا بھی آگیا ہے جیڑا نبی پاک دے صدقیاں تے پال دا او بولے سبحان اللہ یہ دو امین ہے دا سیاہ کے پترا تو تے پلیاں ہی حضور تے لنگر تے سننی مان دا بچہ بولے سبحان اللہ بولا علی پرمائے لگے پھر جا کے پچھ کبلی بالے آجے کل حسنان بھی نہ ملے پینڈو نیا کے مجھے دے نپی دی چوکڑ پکڑ لائی کل لگا کبلی بالے ہواں پڑی دور دکھا لیوں نائی جیے کل حسنان بھی نہ ملے میرے پیسے اندہ کھی بنے گا میرے آکانے پر مکہ لیا جائی میں دے وانگا میں نہ ملے میرے ابو پکر کھلو لے جائی ابو پکر نہ ملے میرے عمر کھلو لے جائی عمر نہ ملے میرے عسنان کھلو لے جائی یہ عثمان بھی نہ ملیا پھر عوضے کھلو لے جائی جیڑا پار پہ کے دنوی اندر پہ جی جا رہیا جیڑا سمجھایا بولے سبحان اللہ بھائی جیڑا میری گانا اتفاہ کردہ ہوں چا بولے سبحان اللہ پتہ لگیا آج جیڑی ترتیب لاکے دیتی ہے نا کہ اول ابو بکر ہے دوم عمر ہے سوم عثمان ہے تے چہارم علی ہے اے مسنیانے ترتیب نہیں لائی اے قرآن تے مصطفیٰ نے لگا کے دیتی ہے ہو سکتا ہے کسے زینچ خیال آجے آسی صاحب مولا علی دا تے مقامی بڑھائے تے مولا علی چوتھے نمبر تے کیوں یاد رکھو عقیدت ہو نہیں جیڑی میرے تے توہاڑے دل چھے عقیدت ہوئے جیڑی سانو قرآن تے حدیث نے دستی ہے صحابہ نے بیکیا ایک اونٹ نے نبی پاک انہوں سجدہ کی تا اونٹ نے تے اونٹ تے چلا گیا انہوں اپنی گلگ بات کر کے تے صحابہ کہنے نے یا رسول اللہ ای اونٹ تو انہوں سجدہ کر ساکتا ہے تے اسی نہیں کر ساکتے سانو اجازت دیو اسی تو انہوں سجدہ کریے پتہ لگیا انہوں نے عقیدت ایک اندیسی کہ سجدہ کریے پر میرے نبی نے فرمایا نہیں اے سجدہ نہیں اے بے عدوی ہو جانی ہے اے شرک ہو جانا ہے فرمایا سجدہ ایک کی ذات نو ہے وہ رابطی ذات ہے فرمایا جس سجدہ اللہ تو علاوہ کسی ہو نو چائز ہوندہ تے میں بیوی نو حکم دیندہ کہ اپنے شوہر نو سجدہ کا باکھا ہے پتہ لگیا تظیم او نہیں جڑی دلوی چوہے تظیم او ہوندی جڑی شریعت نے دسی ہوئے ساڑا بھی دل کردہ مولا علی دا مقام پہلے ہی ہوئے اسی عزت احترام تے عدب تیاری نا مولا علی نا کرنے نبی دی آل نہ کرنے ہا پر عدب او نہیں جو ساڑے دلوی چھے عدب او جڑا نبی نے دسی آئے پتہ چلیا میرے ابو بکر دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر عثمان دا تیسرا علی دا چوتھا ہو سکتا کسے نوجوانو خیال آئے آسی صاحب علی دا چوتھا نمبر پھر علی دی شان مازالہ گھٹ گئی نہیں نہیں میں نو سچی دا سی جب بعد چاہیاں شانہ گھٹ جان دیا نے تے میرے نبی تے اک لکھ تیزار نو سو نڈے نوے نبیان تو بات آیا سرکار دی شان کو گھٹی تے نہیں نا بد گئی نا پتہ لگیا کہ آخر تے آیا شانہ گھٹ دیا نہیں گرام یہ قدر حضرات آؤ تو انہوں مٹھے جی گال سوڑا ہوا آنکھوں کے سبان اللہ پیار سنواتا انہوں نبی پاک دی آلت نبی پاک دی اصحاب دا نوجوانو مالالی اور متداشر خدا مدینہ دی قلیدی اندر جا رہے حضر صدی کی اکبر یا رہے ہوا یارہ دی ملاقاتی ہوئی حضر صدی کی اکبر نے فرمایا علی مبارکی ہوئے فرمایا خیر مبارک مبارکی ہوئے فرمایا میں نبی پاک لی اٹھکی آ رہے آؤ نبی کریم فرما رہے جاؤ جا کے علی نو مبارک دی خیامات رو جنہ دیاں ٹکٹا میرا علی وڑے گاؤ مولالی فرما لگے خیر مبارک ابو بکر جی دوان نوی مبارک ہوئے فرمایا میں نو کادی مبارک پی دی جنہ دیاں ٹکٹا دے تسا وڑنی آنے فرمایا دوان نوی مبارک ہوئے دوان نو نبی نے فرمایا علی وڑے گاؤ مینو نبی نے فرمایا علی یاد رکھیں جنہ دیاں ٹکٹا دو بڑے گاؤ مولالی فرمایا مبارک دے تسا وڑے جنہ دیاں ٹکٹا دے مور سدی شدی ہوئے جنہ دی 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات میں کلیوے فکیر دی چو اللہ حودہ ذکر کرے دل دا زنگ اتر دے جنہ دی 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 منہ دی جیڑا تیرا منکر آیا میں مور کوئی نہیں لاکے دے نہیں تو مولا علی کہہ لگے سونیا تیرا منکر آلائے دے ٹکٹ علی بھی قدو دے لگا جنہ چوہی جاوے کہا جیڑا علی دا بھی غلام ہے دے صدیق دا بھی آدم جیتی نے دا ترجمہ جگی دا کہہ لنے اہل ندر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل ندر کی آنکھ کا تارا اہل ندر کی آنکھ کا تارا اہل ندر کی آنکھ کا تارا جیڑا سنی ماندہ پتہ لینا جیڑا پیر علی اہل ندر کی آنکھ کا تارا پھر بولے جی تارا اہل ندر کی آنکھ کا تارا انہیں اتیاد رکھے پڑیے اہل ندر کی آنکھ کا تارا اے تارا بھائی تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دنوں کا سہارا 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 علی علی اور لوگوں یہ مغفیرتی کی سندے ہیں ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کی آنے ہمارا 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 مہارا علی علی یہ نہ سمجھا جے میں شیر پڑے سن نبیدی حدیث تو نے اندبالی نے پرمایا علی جدو قیامت پل سے رات دو دختے رکھے جاوے گا دو دختے کی نارے تے بیٹھے جاوے گا دالے دو دختے یا کھے گا فرمایا جیڑا دو دختے نہیں آوے گا اس وقت میں کہنا ہم ہیں علی کے یار ہمارا 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 علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی کہڑا اہلِ نظر ہے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ان تُو تھی پُچھو گے آسی صاحب وہ کہڑے اہلِ نظر نے جنا دیا اکھاندہ تارا علی ہے مدینہ دیگلی دو صحابہ دی ملقات ایک نے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا والیکم السلام دوسری مرتبہ ملنا نا جنہیں صبح سلام کہنا چپ رہنا جنہیں جواب دیتا علیکم انہیں چُپ رہنا فرمانا صبح میں سلام آکھ اس Ôنو نوی نکیا ملیاں تو جواب دیتا تے نوی ملیاں تُو سلام کرتے نوی ملن میں جواب دیوا میں نو دس ملن تی تیریان تی میریان صحابہ اینہ سلام کر دیں مگر جدو حضرت ابو بکر تے علی ملتے سنہ رضی اللہ تعالیٰ انہوما شیر خدا مولا علی دی عادت پتہ کسی دور ہوئی ویکنہ تے حضرت ابو بکر سی دیکھنوں کہنا السلام علیکم تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے اسی تے السلام علیکم کہنے نہیں نا اسی تے پتہ کی کہنے ہلو ہائے ہائے بائے بائے ٹاٹا گوڈ مارنگ گوڈ آفٹر نون گوڈ نون تے گوڈ نائٹ اے تے ساڑے سلام ہوگی پر اسلام چے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی اولاد انہو سلام سکھاؤ خود بھی سکھو صحابہ ایک دوسرے انہو پیل کر دیں سلام کریں چے پر مولا علی حضرت سی دیکھ اکبر انہو سلام کہا دا موقع نہیں سن دن دے حضرت ابو بکر صدیق دورو بے کہناتے حضرت مولا علی دورو کہا دا اسلام علیکم حضرت صدیق اکبر کہنا مولا علیکم ایک دن ملاقات ہوئی تے علی بھی چکتے صدیق بھی چکتے ہن صدیق اکبر انتظار کرے کہ مولا علی روح سلام فرما دے فرما دے مجواب دے پر مولا علی چکتے آخر صدیق اکبر فرما دے اسلام علیکم مولا علیہ کہا علیکم صدیق اکبر نبی پاک کو لائے تے عرض کی تیار رسول اللہ علی ہورے میرے نا نرازے فرما کیوں عرض کی تیار رسول اللہ روح سلام فرما دے آج نہیں فرمایا میرے نبی نے فرمایا بلاؤ علی نو علی آگے اپنی آشک کہتاں خود نہیں سا نمٹان دے نبی پاک نو دس دے سن ایک دن حضرت ابو زرگفاری تے حضرت بلال حبشی دن گرمہ گرمی ہو گئی تے حضرت ابو بکر سے ابو زرگفاری بلال حبشی کالے غلام تے ابو زرگفاری نو غصہ آیا تے حضرت بلال نو فرما دے نے چپ کر رہے چپ کر کالے آ چپ کر کالے آ ان بلال نبید اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہہ لگے میں دسنا نا نبی پاک نو آکے نبی پاک نو روکی تیار رسول اللہ ابو زرگفاری منو کالا آکھے نبی پاک نے تیور بدل گئے تے حضور نے فرما بلا حضرت ابو زرگفاری نو حضرت ابو زرگفاری آئے نا اجے مسجد نبی در دروازے چی پہنچے تے نبی پاک بڑے جلال چاہ کے فرما دنے ابو زر تیرے بچو اجے دور جہلیہ دیا آکڑا نہیں گئی پتہ لگے جڑا آکڑے سمجھو جاہلے جہالت آکڑ ودھان دی انسان دا علم ہو دی آج دی ودھان دے تے جڑا علم آکڑ پیدا کرے سمجھو علم ظاہر تے اثر کیتا باطن تے اثر کیتا ہی نہیں نبی کریم نے فرما ابو زر تیرے تے دور جہلیہ دیا آکڑا آجے نہیں گئی حضرت ابو زرگفاری تو تے پانی پانی ہو گئی ہاتھ جوڑ کے کندرے سونیا تو تے تیرا رب میں نو معاف کر دے بلال میں راضی کر لینا مسجد نبی در دروازے تے باریک چوک سی حضرت ابو زرگفاری اسے چوک جو زمین تے لیٹ گئے اپنے رخصار اثر کر کے زمین تے رکھے لوگ جمع ہو گئے تے دورو حضرت بلال پہ آمن تے حضرت ابو زرگفاری آواز دے کے کندرے بلال آمی یار اپنا پیر ترہ میرے چیرے دے اتے رکھ میری آکڑ ٹھٹ جاؤے بلال دا ویح یاران دا پیار ویح بلال دوڑ کے آکھنا حضرت ابو زرگفاری دے کندرے تو پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کر کے اے تھے بوسا دیتا تے بلال حبشی فرما لگے اے چیرہ میں زمین جو رولن دے نا جڑا میرے ماں ہی نو بڑا سونا لگتا ہے اب ایک ہی یاران دے یاران الفیار میں دیا آل حمدللہ گلہ سناوا تے بات بکھر جائے ظلف محبوب دی ترہ اپنی عشقیتہ نبی پاک لکاردنسان صدیقی اکبر نے عرض کی تھی علی خوری میں نرازے فرما بلال والین علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا آئے نا نبی پاک نے فرما علی تو ابو بکر نرازے انہیں میرا جملہ سنو تے کوئی سنی مانا پتلی تھی چپنا روے صبحان اللہ کے تاکہ عقید دی وضاحت ہو جائے پائی محران جی میرے نبی نے فرمایا علی تو صدیق نرازے تے علی المرتضی صدیق اکبر تے چیرے والوے کے پتا کی جملہ کہنے کملی والیا میرا یار ہائے 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 میرا ابو بکر میرا یار بھائی اجڑ علی والا ہوتے آکھیں ابو بکر میرا یار تے آکھیں سونے آپ قرآن گبائے دی میری یاری دا تے قرآن گبائے اللہ فرما دا روح اللہ فرما دا اے آپس جو بڑے رحم دیلنے تے اینی دی میری یاری دا تے قرآن گبائے اے میرا یار ہے حضور نے فرمایا پھر تسی رو سلام کہہ دیو تے آج کیوں نہیں آکھیں مولا علی کہہ لگے یا رسول اللہ سلام میں نہیں یہ کہنا سلام صدیق آکھیں جواب میں دینا کرنا ہے میں سلام نہیں کہنا حضور نے فرما کو رنجشے کو غصہے کو گل آئے ارض کی تیس ہونے آپ نہیں فرما پھر سلام کیوں نہیں کہنا انہوں مولا علی دا جواب سنو اکھو سبحان اللہ مولا علی نے اردگی دی کملی مالی اجرا چلے کے خواب دی اندر میں جنتی شہر پہ کر جا سا جنتی اندر ایک بڑا حسین محل دیکھے آؤ نہ پوچھے امال آئے کہ محل کی دائے اور اس نے کہا لگے مولا علی یہ او دا محل ہے جینا پہلے سلام کر دا ہے ارض کی تی کملی مالی آؤ انہوں سلام ابو بکر کریا کرے جواب میں دیا کر آگا کیونکہ ابو بکر میرا یار ہے میرا دل کر دے او محل میرا یار شدیق دے او اے تھے یار نو کو سور پہ ادھار نہیں دیندہ اس علی دی ادمہ تو صدقے نہ جاوہ او دی یاری شدیق نہ ایڈی پکی او نے جنت دا محلی شدیق نہ دے دیتا بتا چلے آج نبی جی صحابہ تے اہل بیچ دشمنیاں ثابت کر دینے نا دشمنی انہ دے سینے انہ دیتا ہے یار یہ بڑیا فقی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آبے احمد انہوں نے دا رشتہ سناوا آخری گل سن لو تے بس اجازت میں ٹھے جی گل سناوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت مولا علی فرماد نے میں رات لیٹے آتے خوابچ کی بیکیا کہ مسجد نبی جزان فجر ہو رہی خوابچ مولا علی فرماد نے میں اٹھے آتے وضو کیتا تھے مسجد نبی جی چڑھا گیا خوابچ فرماد نے جتھے مسلے تھے عمر فاروق بیٹھتے سنہ اصل چوتھے بیکیا تھے مسجد نبی جی نبی پاک بیٹھے ہوئے ہیں خواب دے اندر ہی فرماد نے میں نبی پاک پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جب بیٹھے تھے ایک آدمی نا خجورہ دا ٹوکرا لے کے آکے تھے انہیں ٹوکرا نبی پاک دے سامنے رکھیا نبی پاک نے کچھ پڑھ کے دعا کر کے تھے میں نے فرماد نے علی خجورہ تقسیم کر مولا علی فرماد نے میں خجورہ ایک ایک صافحے چلے کے ٹوکرا گیا اجی میں ہون لنگری آئے تو انہاں لنگر بندے ہیں نا تے مولا علی ہوئے جوڑا میرے نبی دا وزیر خزانہ ہیں نہیں سمجھے رب دے خزانہ دا مالک کملی والا تے کملی والے دا وزیر خزانہ مولا علی المرتضاء نے انہاں مولا علی فرماد نے میں ساریا خجورہ بندیا نا تے لے آکے ٹوکرا نبی پاک دے سامنے رکھیا حضور فرماد نے اے ایسا نہ کر کے خجور پکڑ کے دے کے فرماد نے علی تو بھی اپنا حصہ کھالا ہے مولا علی فرماد نے خجور میں کھا دی نا خجور کھا کے اٹھے ہیں خجور دا لطف میرے موہوے چاہażے پاظر نے تازہ تھا جوی2 کھا کے جو آک کھunی آکہ کھلی آپ فرماد نے خواب تو بعد اٹھا خواب اٹھا وزیر اٹھا پPeterوں میں ہون اٹھا جو میں خواب کیا ہونبی کرتا میں خواب چاگیا رہا ہونبی گیا آپ فرماد نے جڑا راتی خواب پچھے نبی پاک نے بیٹھا بیٹھیاığımız امر فاروق بیٹھے 총 امر فاروق نے نماز پڑھائی جیوے راتی نبی پاک نے پڑھائی تھی آپ فرما دینے میں عمر پیچھے نماز پڑھی میں عمر پیچھے نماز پڑھی علی فرما دینے میں عمر پیچھے نماز پڑھی انجھے گالم موکنیں گئی علی آپ فرما دینے میں عمر پیچھے نماز پڑھی سچی دا سجڑے عمر دے پیچھے علی نے نماز پڑھی جڑے ابو پکر پیچھے علی نماز پڑھی جڑے اسمان پیچھے علی نماز پڑھی جی علی دے امامہ نو گلہ کرے تھے علی نو گل کو چنگی لگنی ہے جنہ پیچھے علی نے نماز پڑھیا جھلے آتے نو کی لوڑے انہ دیا دشمنیاں پاندی جنہ پیچھے علی آپ نماز پڑھی ہوئے تجیہو نا چو دشمنیاں سانتے جڑیاں علی نے نمازہ خلافہ سلاسہ پیچھے پڑھیا انہ دے بارے ترکی خیالے انہ نمازہ دے بارے کی فتوہ دروبی دیو عمر فاروق نے نماز پڑھائی تے علی فرمادہ نے ماں بھی پیچھے پڑھی یہ بھر راتی خواب ہے چھٹوکرہ خجورہ دایا ہون بھی آگیا آپ فرمادہ نے مخواب دی تابیر پہاں بکھا ان جی عمر فاروق نے دعا پڑھ کے تھے موتے ہاتھ پھر کے منہ فرمادہ نے مولا علی ترک خجورہ تے بندو مولا علی فرمادہ نے ماں خجورہ بندر ہے سار یا خجورہ تقسیم کر کے لیا کے ٹکرا مولا علی فرمادہ نے مخجورہ موچ ڈالی تے رات والی خجورہ مزہ مولا علی فرمادہ نے میرے دل جو خیال آیا مولا علی فرمادہ نے مخجورہ بندو مولا علی فرمادہ نے ایک خجورہ رکھیلایا جائے مولا علی فرمادہ نے مخجورہ بندی ایک خجورہ رکھیلایا جائے مولا علی فرمادہ نے مولا علی یہ راتی کملی والے دو دے دے میں بھی دو ہی دینیا یہ راتی کملی والے دو عدیتیاں دیاں ماں بھی یہ دو عدیتیاں اہلِ ندر کی آنکھ کا تارا علی علی حضرت تم نے فاروق ممبر تے بیٹھے ممبر تے او عمر فاروق ممبر تے بیٹھا جڑا ساڑھے بائی لکھ یہ ساڑھے چھپنجہ لکھ مربع میل دا کلہ وارے سے مولا علی بھی بیٹھے صحابہ بیٹھے امام حسین دا بچپن سے اے میرے ملوے کے امام حسین دا بچپن مسجد نبی جا کے نا اے حضرت تم نے فاروق نے اشارہ کر کے گھنے زمین تے یاو ممبر تے اترو اے میرے نانے دا ممبر اپنے نانے دے ممبر تے جا کے بھو مر چلے لو کرسی تے بیٹھا نوازتے مار بھی چھڑیا کہیں آنے کرسی باستے بھولے ہی نہیں سبان اللہ اٹھے تھے جڑا نبی دے ممبر تے بیٹھا تھے جنہوں پر اٹھایا بھی نبی ہوئے اور حضرت امام حسین دا بچپن تے بیٹھا کون ہے عمر فاروق اشارہ انگلی دا کر کے ممبر تترو میرے نانے دا ممبر حضرت عمر فاروق اتر کے کھلو گے سامنے تے کندرے جی حضور حکم ہوگے اور میں بیج ہوگا عمر فاروق بیجے مولا علی بیٹھے عمر حسین جا کے مولا علی دی گودھچ بیٹھ گے مولا علی اٹھ کے کہنے لگے عمر فاروق اے انہوں ہونے پچھو انہیں انجکیوں کیتا ہے مد کے دریباد کو اچھو گیا کہ علی دا پتر سی تھی علی نے آکھا سی تھی حسین نے انجکیوں کیتا عمر فاروق ممبر تے بہا کے کہنے لگے حضور اے ممبر تو اتاریا دی بیجے تے بیٹھایا بیجے اتاریا کیوں امام حسین اپنے بابا جان دی گودی چھو اٹھ کے تھے بار بار دور پہ موڑ کے فرما دے رہے میں بس چیک کرنا یا سا نانے دے سامنے پیار کر دے ہو کے بعد اچھوئے کر دے ہو ہائے 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 میں ابھی کھنایا سا نانے دے سامنے پیار کر دے نے کہ بعد اچھوئے کر دے نے میں نے سچی دا سچی دا سچی دا لوگ آجے کہنے نے علی نے چوتھے نمبر تے لگا دیتا اے صحابہ پہلے آپ ممبر تے مسلطے بیگتے خلافتہ لے لیا مد حسین نے ممبر تو اتاریا کیونکہ نبی نے بیٹھایا تے پھر بیٹھایا کیوں بیٹھایا اس واسے قیامت تک امت نو پتا لگ جائے کہ عمر نے سیرا محمد نے نہیں بیٹھایا علی دے پترہ میں بیٹھایا محمد نے بیٹھایا علی دے پترہ میں بیٹھایا انہوں کون اتار ساکتا ممبر توں پھر جنہوں محمد تے علی دے پترہ نے آپ بیٹھایا ہوئے پتہ لگیا انہوں نے کیار دے محبتان دے انجد رشتے سانے یہ وضاحت دے یہ وقت درکار اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے نہران صاحبے نا دے ساری ٹیم دے اللہ کا وشہ قبول فرمائے جنہیں کثیر عطا فرمائے سارے بھائی لنگر بھی کھا کے جائے انہوں نے بھی پاک دے ملادہ لنگر ہوندہ انہوں نے چھوڑے آجنا ایک ایک لکھ میں پیچھے نور ہوندہ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دوائیا الحمدللہ رب العالمين